آگے بڑھتے ہیں بارکھان میں کمے سے ملنے والی لاشوں کا یہ معاملہ ہے سیکیورٹی فورسز نے خان محمد بری کے مزید دو بیٹوں کو بازیاب کرا لیا ہے بازیاب ہونے والوں میں گیارہ سالہ ستار اور پندرہ سالہ غفار شامل ہیں انٹیلیجنس بیس آپریشن کے دوران رات گائے تک ماں بیٹی سمید چھے افراد کو بازیاب کرایا گیا ہے آپریشن بارکھان کے حوالے سے آپ کو اپریٹ کر رہے ہیں کہ دکی اور کوہلو کے مختلف فلاقوں میں یہ آپریشن کیا گئے مزید چھاپے بھی جاری ہیں آپریشن میں لیورش پورچ نے بھی حصہ لیا ہے بارکھان میں کوئے سے ملنے والی لاشوں کا یہ معاملہ ہے سیکیورٹی فورسز نے خان محمد بری کے مزید دو بیٹوں کو بازیاب کرا لیا بازیاب ہونے والوں میں گیارہ سالہ ستار اور پندرہ سالہ غفار شامل انٹیلیجنس بیسڈ اور آپریشن کے دوران درات گئے تک ماں بیٹی سمید چھے افراد کو بازیاب کرایا گیا آپریشن بارکھان دکی اور کوہلو کے مختلف علاقوں میں کیے گئے بارکھان میں کوئے سے ملنے والی تین لاشوں کا معاملہ نیا روح اختیار کر گیا خاتون کی لاش پہ انتالی سالہ گران آس کی بجائے سترہ سالہ نامعلوم لڑکی کی نکلی پولیس نے صوبائی وزیر سردار عبد الرحمان کھیتران سے اسپیشن انکوائری ٹیم نے تحقیقات شروع کر دی کوئے سے ملے والی دو مردوں کی لاشوں کی شناخت بھی مشکوک ہو گئی ہے پولیس ذرا یہ بتاتے ہیں جبکہ سارے معاملے میں پولیس تحقیقات میں مشروف عمل ہے بارکھان میں کوئے سے تین لاشوں ملی تھی اب یہ ان لاشوں کا جو معاملہ ہے وہ نیا رخ اختیار کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے جیسے تحقیقات آگے بڑھ رہی ہیں مزید تفصیلات سامنے آ رہی ہیں پہلے یہ شبہ تھا کہ یہ خاتون کی لاش ہے جس کی عمر پنتالیس سالہ ہے اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ خاتون کی لاش پنتالیس سالہ گراہ نازد کی نہیں ہے بلکہ یہ سترہ سالہ نامعلوم لڑکی کی لاش ہے جبکہ پولیس نے صوبائی وزیر سردار عبد الرحمان کھیتران سے سپیشن انکوائری ٹیم نے تحقیقات شروع کر دی ہیں